زکاة نکالنے میں تاخیر نہیں کی جا سکتی جلدی تو آپ کر سکتے ہیں لیکن تاخیر نہیں کر سکتے اس سے پہلے میں میں نے آپ کو درس میں بتایا تھا کہ اگر کسی کی زکاة رجب میں واجب ہو رہی ہے اس کا سال رجب میں مکمل ہو رہا ہے کیا کہ دو چار دن آگے پیچھے ہو سکتا لیکن اس کی آپ انتظار کریں کہ رمضان میں زکاة دیں گے ذلقادہ ذلہجہ میں زکاة دیں گے تو یہ آپ جب تک نہیں ادا کریں گے آپ بنہگار ہوں گے تاخیر کی وجہ سے آپ بنہگار ہوں گے اور اگر زائے ہو گیا تو پھر آپ کی ذمہ داری پر ہوگا آپ کو دینا ہوگا اس لیے جو ہے اور میں نے یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ اس میں ایک فائدہ یہ بھی غریبوں کا بھی فائدہ ہے کہ اگر پورے سال زکاة نکالی جائے گی کیونکہ ہر انسان کا سال الگ الگ مہینوں میں ہوگا اور پورے سال زکاة نکالی جائے گی تو پورے سال غریبوں کی مدد آسانی سے ہو جائے گی لیکن آپ صرف ایک مہینے میں نکالیں گے تو ایک مہینے میں جس کو ضرورت ہے مثال کے طور پر شعبان میں جو بہت ضرورت مند ہے اس کو زکاة نہیں مل رہی ہے اسے اپنے کھانے پینے کا پیسہ نہیں مل رہا سب لوگ کہنا ہے رمضان میں آؤ رمضان میں آؤ تو اس کو پریشانی ہو سکتی ہے شریعت نے اس لئے گویا کہ بانٹ کے رکھا ہے کہ آپ کسی کے زکاة محرم میں نکلے گی کسی کے رجب میں کسی کے شعبان میں کسی کے رمضان میں کسی کے ذلقادہ میں الگ الگ مہینوں میں نکلے گی تو لوگوں کو غریبوں کو فائدہ رہے گا کسی کے رمضان میں